تورات کی تاریخ کیا ہے یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں پہلی بات ہے کہ تورات ہے کیا ہے تورات جو ہے اگر کسی عام مسلمان سے پوچھا جائے کہ تورات کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات پتا نہیں ہوتی کہ تورات اصل میں ہے کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تورات کوئی پتھر کیا ہے کی سلیں تھی جن کے اوپر اللہ نے اپنا پیغام لکھ کے رسول اللہ حضرت موسیٰ کو دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ پیغام جو ہے وہ آگے انسانوں کو دیا اور انسانوں نے انسانوں کی بھلائی کا کام تھا تورات کے اندر مگر یہ جو ہے یہ اسلام کی تاریخ ہے اور کرسچن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ جو تھا وہ مصر سے لے کے یہودیوں کو چلا اور یہودیوں کے بارہ قبیلے اس کے پیچھے پیچھے سنائے دشت سینہ میں یا ویلڈرنیس کے اندر اور بیابانے سینہ کے اندر اور چلتے رہے اس کے پیچھے چالیس سال وہ وہاں بھٹکتے رہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آ کے کنان کی سرزمین میں بس گئے جب انہوں نے پھر فتح کرنا شروع کیا آ کے کنان کی سرزمین میں آ کے لوگوں کو مارا قتل کیا اور خدا نے ان کو یہ زمین دی تھی اور خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ زمین تجھے دوں گا اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل جو ہے اسمان کے ستاروں اور زمین کی زمین کے ریت کے ذروں کی طرح بہت زیادہ ہوگی مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ سارا نیریٹیو جو ہے وہ ایک چھوٹ مگر اگر میں یہ پوچھوں مسلمانوں کو تو بچاروں کو نہیں بتا ہوتا کہ ترات کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ترات کوئی ایک کتاب ہے مگر جسے ترات کہا جاتا ہے وہ مسیحی اور یہودی جو ان دونوں کی بائبل میں شامل ہے وہ ترات کیا ہے وہ ہے بائبل کی جو پہلی پانچ کتابیں ہیں جو کہ اول ٹیسٹمنٹ کی پہلی پانچ کتابیں ہیں جن میں جینیسس ایکسیڈس لیوٹیکس اور نمبرز اور ڈیٹرانمی آتے ہیں ان پانچ کتابوں کو کمبائن طور پر پینتا تخ یہاں پھر ترات کہا جاتا ہے یہ پانچ کتابیں کرسٹینز اور یہودیہ مانتے ہیں کہ یہ پانچ کتابیں موسیٰ نے خود لکھی پھر یہ پانچوں کی پانچوں کتابیں عبرانی زبان یا ہیبرو لینگویج میں لکھی گئی تھی اور کرسٹین اور جویش لوگ یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ تقریباً تھرٹینت یا فورٹینت سینچری بیفور کرائیس میں موجود تھا ٹھیک ہے جی تو اب یہ بات ہے مگر جو آج کے بیبلیکل ہسٹورینز ہیں جو کہ آرکیالوجی کی بیس کے اوپر بائبل میں لکھی ہوئی باتوں کو یہاں جویش ریلیجن یا کرسٹین ریلیجن کی ہسٹری کو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان وہ یہ بات اچھے طریقے سے مانتے ہیں کہ یہ کتابیں موسیٰ نے تو بلکل بھی نہیں لکھی تھی پہلی پانچ کتاب میں ٹھیک ہے اور یہ کتابیں چھٹی صدی عیسوی سے ساتویں صدی عیسوی کے آخر سے لے کے پانچویں صدی عیسوی کے کے آخرت کے درمیان میں کسی ٹائم لکھی گئی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ چیز جو ہے یہ چیزیں ہیں یہ کتابیں کہاں سے آتی ہیں اچھا جی اس سے آگے ہم چلتے ہیں اب یہ کہاں پہ پیدا ہوئی اب آپ اگر اس میپ کو دیکھیں تو یہ پرانے اسرائیل کا میپ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دو آپ کو دو سلطنتیں نظر آتی ہیں ایک درمیان نیچے آپ کو یالو کلر میں نظر آتی ہے کنڈم آف جوڈا اور اوپر آپ کو کنڈم آف اسرائیل نظر آتی ہے کنڈم آف جوڈا میں چار قبیلے شامل تھے جن میں یہودہ کا قبیلہ لاوی کا قبیلہ اور دو قبیلے اور تھے اور کنڈم آف اسرائیل میں باقی کے آٹھ قبیلے تھے ٹھیک ہے مگر یہودیوں کی تاریخ کے مطابق جو پہلی بات تھی وہ کیا تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ سمجھتے ہیں تاریخ بائبل کے مطابق یہ بات لکھی ہے کہ دعود کے زمانے اور سلمان سلمان نبی کے زمانے تک یا حضرت سلمان کے زمانے تک اسرائیل اور یہودہ یہ جو دو علیدہ علیدہ قنڈم تھے ایک ناؤرن قنڈم اور ایک ساظرن قنڈم یہ ایک ہی بادشاہ کے انڈر ہوتے تھے یعنی پہلا بادشاہ ساؤل جسے سیمول نبی نے بنایا تھا سیمول کی کتاب میں دوسرا بادشاہ جو تھا وہ دعود تھا اور تیسرا بادشاہ سلمان ان تینوں بادشاہوں کے وقت کے دوران کو پچاس سٹھ ساٹھ سال کا عرصہ یعنی اس سے زیادہ بنتا ہے جس کے اندر اسرائیل کے اوپر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا مگر بعد میں جب سلمان مار گیا تو اس کا جو پیٹا تھا اس کے خلاف جو ناؤرن ٹرائبز تھے انہوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے اپنا آپ کو علیدہ کر لیا اس کی حکومت سے اور پھر دو جو ہیں وہ کنڈمز بان گئے ایک نورت کا اور ایک ساؤت کا یہ میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا ذکر آگے بعد میں آئے گا اور اس ریجن کے اندر بہت سی اور قومیں بھی رہتی تھیں اوپر آپ کو سب سے امپورٹن نظر آ رہی ہے اسیریل ایمپائر ٹھیک ہے پھر ارام کا اور دمشق کا جو کنڈم ہے کنڈم آف امون امونی تھے یہ موابی تھے ایڈومائٹس تھے پھر ٹھیک ہے پھر یہ آرابو ٹرائبز تھے نیبتو ٹرائبز تھے یہاں پہ تو یہ سارے کے سارے یہاں پہ ان کی کچھ تھیں پھر فلسطین کے لوگ تھے فلسطین جو تھے ان کے دشمن جو عرصہ نمی ہمیشہ بائبل میں ہمیں لکھائی دیتے ہیں یہودیوں کے وہ یہ تھے ٹھیک ہے تو پھر فونیشنز تھے ایدھر نورتھ میں جن سے بیسیکلی عبرانیوں نے لکھائی سیکھی فونیشنز ہی وہ تھے جنہوں نے جنہوں نے اس ریجن میں پوری دنیا کو بلکہ لکھنا سکھایا کیونکہ سب سے پہلے لکھائی جو تھی وہ فونیشنز میں شروع ہوئی تھی اور وہاں سے پھر الفہ بیٹ یہاں پھر جو لیٹرز لکھنا اور لکھائی کے طریقے جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا بار بار بعد میں ذکر آئے گا جو دومینٹ ریلیجن تھا اس علاقے کا ویسے تو آج یہ بھی آپ کو میں بات بتا دوں کہ تقریباً سات آٹھ سو آٹھ سو نو سو بی سی میں بلکہ پانچ سو چھ سو بی سی کے اندر بھی جن لوگوں کو آج ہم یہودی کے طور پر زانتے ہیں اور جو ایک خدا میں مانتے تھے جو پولیثیسٹک ریلیجن ہونے کا پہلا کلیم کرتا جوڈائزم دنیا میں وہ ایک پولیثیسٹک لوگ نہیں تھے ساری مونوثیسٹک لوگ نہیں تھے میں پولیثیسٹک بول گیا مونوثیسٹک لوگ نہیں تھے نہ مونوثیزم ادھر تھا بلکہ کیا تھے یہ بہت سے اور دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے اور ان کے اندر بھی کہیں دیوی دیوتاؤں کا کئی دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے اور آرکیالوجی آج یہ بات بیانڈ اینی ڈاؤٹ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو آج ہم جوش پیپل کہتے ہیں ان کے انسیسٹرز جو کہ ساتھویں آٹھویں بلکہ چھویں صدی تک بھی رہتے تھے چوتھی صدی میں بھی ابھی تک پورے طریقے سے جو یہودی ہیں وہ ابھی تک پورے طریقے سے مونوثیسٹک پیپل نہیں بان سکے تھے ٹھیک ہے تو اس علاقے کا جو ریلیجن تھا وہ پیگن ریلیجن تھا اور پیگن ریلیجن کے ہمارے پاس بہت سارے آرکیالوجیکل ایویڈنسز ملے ہیں جیسے کہ آرکیالوجیکل فائنڈنگ ہے جس میں پانچ ہزار ٹیبلٹس جو ہیں یعنی کلی ٹیبلٹس جس طرح کی میسوپٹیمیاں میں لکھی جاتی تھی وہ ہمیں نینوہ کے مقام پہ ملی ہیں جس جو کہ کس کے وہ جو اسوریوں کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک لائیبریڈی تھی جس میں پانچ ہزار نہیں پچاس ہزار ٹیبلٹس یعنی اتنی بڑی ویلت آف نالیج ہے جو کہ ابھی تک آپ کو یہ بھی میں ساتھ بتا دوں کہ پروپرلی ٹرانسلیٹ بھی نہیں کی جا سکتی ان ٹیبلٹس کے اندر ان پچاس ہزار ٹیبلٹس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کو سٹیڈی کرنے میں ابھی بڑا ٹائم لگنا اور ابھی بہت سا کام ہے میرے خیال ہے مجھے نالج ہے کہ اس میں سے ابھی تک کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ چیزیں یا تھرٹی پرسنٹ چیزیں جو ہیں وہ پروپرلی سٹیڈی کی جا جاتی ہیں باقی میں اس کے علاوہ ایک یوگریٹ کا سٹی یا کیننائٹ اس کے اندر بھی بہت ساری ٹیبلٹس ملی تھی تین ہزار کے ٹیبلٹس اب کیا ہے ان پیگن ٹیبلٹس کے اندر ہمیں بہت ساری ہمز یعنی نغمیں پریئرز دعائیں اور میٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ادھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری پلیسز آف ورشپ تھی بہت ساری چیزیں تھی ان کے خدا ان کے دیوتا بڑی چیزیں ان کے بارے میں ہمیں جو ہیں وہ دکھائیت دیتی ہیں اور بہت سارے میٹس جو بائبل میں لکھے ہیں ان ٹیبلٹس کے ذریعے ہمیں پہلی بار یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو میٹس تھے یہ ان لوگوں سے کاپی کیے گئے تھے پرانے پیگن ریلیجن کے ہی بہت سے میٹس یہودیوں نے اپنی کتابوں میں کاپی کر لیا جو پیگن تھے جو کینانائیٹ پیگنز تھے وہ فورسز آف نیچر کو ورشپ کرتے تھے ٹھیک ہے وہ اسمان کی پوجا کرتے تھے وہ تفان کی پوجا کرتے تھے ہوا کی آندھی کی سورج کی سمندر کی فرٹیلٹی کی اور موت کی ان سب کی پوجا کرتے تھے اور جنہیں وہ سٹیچوز جو وہ بناتے تھے دیوی دیوتاوں کے انہیں وہ یہ نہیں سمجھ دے تھے کہ یہ دیوی یا دیوتا ہے یہ جو سٹیچوز ہے وہ یہ سمجھ دے تھے کہ یہ صرف دیوی یا دیوتا کا ایک نشان ہے آئیکن ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آج کا جو کرسٹین چرچ ہے اس میں کچھ تصویریں لگی ہوتی ہیں جن کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ جیسس ہے بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسس کی ریپریزنٹیشن ہے یعنی اس تک اگر دعا بھی کی جائے گی تو یہ پہنچ جائے گی آگے ٹھیک ہے تو مگر بیبلونین ٹیکس جتنے بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سٹیچوز بنای جاتے تھے وہ خدا خود نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ خدا کا نشان تو جو چیف پیگن گوڈ تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں وہ ملتا ہے بار بار بہت سی جوہوں پہ اس کا نام ایل تھا ٹھیک ہے اسے کسی بھی جو ہے وہ فورس آف نیچر کے ساتھ اسوسیئٹ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وہ سارے خداوں کے اوپر اس کی طاقت اور یہ ایک ایل کا پرانا بودھ ہے ٹھیک ہے ایل کا یہ ایک پرانا بودھ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بودھ تھا جسے ایل سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز ہے کہ اگر ہم بک آف جینسز کو دھیان سے پڑھیں تو ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے کہ اس میں ہر چیز کی دو سٹوری رہے ہیں جو بھی کرسٹین لوگ یا اس کو سن رہے ہیں وہ ان بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یا پھر ایسے لوگ جو کہ بائبل کو جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں بائبل میں زیادہ تا سٹوریز کی ایک کے بجائے دو فارمز جیسے کہ سٹوری آف کرییشن چپٹر ون میں بک آف جینسز کے اندر ہے تو ایک دوسری سٹوری آف کرییشن چپٹر ٹو کے اندر بھی ہے اگزیکلی تو چپٹر ٹو کے اندر بھی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں وہ جو چپٹر ٹو کے اندر جو سٹوری ہے وہ چپٹر ون والی سٹوری سے ڈیفرنٹ ہے اور کتنی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہے مگر جو پہلی سٹوری ہے وہ چپٹر ون والی سٹوری ہمیشہ خدا کا نام اہل لیتی ہے مگر جو چپٹر ٹو والی سٹوری ہے وہ خدا کا نام یہ ہوا یا جہوہ لیتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے نا یہ جو بائبل کو سٹیڈی کرنے والے لوگ ہیں انہیں بڑا پزل کرتی تھی کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے اور دوسری بات ہے کہ سٹوریز میں صرف خداوں کے نام ہی ڈیفرنٹ نہیں ہے دونوں کے دونوں خداوں کی جو سٹوریز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ٹھیک ہے اور سٹوریز کنٹرڈکٹ کرتی جیسے کہ جو جینیسیز کا چپٹر ون ہے اس کی کریشن سٹوری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دوسری سے اور کنٹرڈکٹ کیسے کیسے کرتی ہے پہلی ورجن کے اندر خدا پہلے پودے بناتا ہے پھر جانور بناتا ہے پھر آدمی اور عورت کو پیدا کرتا ہے مگر دوسری ورجن کے اندر خدا پہلے آدمی کو بناتا ہے پھر پودوں کو بناتا ہے اور پھر آدمی اکیلہ نہ رہے خدا جانوروں کو بناتا ہے اور آخر میں کیا کرتا ہے خدا جب دیکھتا ہے کہ جانور بنانے کے باوجود بھی آدمی جو ہے وہ اکیلہ ہی محسوس کر رہے ہیں آدم جو ہے وہ اکیلا محسوس کر رہا ہے تو پھر وہ عورت کو منا کر رہا ہے تو جینیسز ون کا آرڈر کیا ہے پہلے پلانٹس پھر انیملز پھر مین اور پھر وہ اور جینیسز ٹو کا آرڈر کیا ہے پہلے آدمی پھر پودے پھر جانور اور پھر عورت یہ بھی انتہائی سٹوپیڈ آرڈر ہے دونوں ہی آرڈرز بھی ہیں سائنس کے مطابق تو دونوں ہی آرڈرز انتہائی سٹوپیڈ اور غلط ہیں ٹھیک ہے تو پہلی جو ورجن ہے ہمیشہ خدا کو اہل کہتی ہے پینتیس دفعہ اہل کہتی ہے مگر دوسری جو ہے وہ گیارہ دفعہ خدا کا نام یہاوہ کے طور پر لیتی ہے پہلی ورجن میں یہاوہ خدا کا نام نہیں ہوتا دوسری میں اہل خدا کا نام نہیں ہوتا دونوں جگہ پر کانٹرائڈکشن ٹھیک ہے اور ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہاں تک کی بات محدود ہے بات اس سے بہت آگے جاتی ہے کہ پہلی سٹوری کے اس کے علاوہ بھی اور جگہ ہے جیسے کہ ہر سٹوری جو ہے وہ دو دو بار لکھی گئی ہے جیسے کہ پہلی کریشن کی سٹوری تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ دو بار لکھی ہے ایک بار ایل سے ایک بار یہ ہوا سے اسی طرح ابراہیم جو ہے وہ جب جاتا ہے مختلف بادشاہوں کے پاس تو وہ ہمیشہ یہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ سارا اس کی بہن ہے ٹھیک ہے اب میں بھی جب کرسچن تھا تب میں یہ بات سوچا کرتا تھا کہ یار ایک بار ابراہیم ایک بادشاہ کے پاس کیا اور اس نے سارا کو بتایا کہ میری بہن ہے اور جی وہ جو ہے نا کیا ہوا جی کہ وہ سارا آگے سے ڈراما ہو گیا ٹھیک ہے پھر ایک اور جگہ بعد میں پھر یہ جاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ جی میری بہن ہے اور پھر وہاں پہ لوگ اس کو سارا کے عاشق ہو جاتا بادشاہ ان کا تو جی کو کیا ہوتا ہے کہ جی اور دوبارہ سیم واقعہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار ابراہیم کے ساتھ یہ ایک واقعہ دو بار کیسے پیش آگئے میں اس ٹائم بھی یہ سوچا کرتا تھا اور میں نے کافی کوسٹین بھی کیا تھا ان لوگوں سے جو کہ میرے آس پاس تھے کرسٹین لوگ کہ ہاں بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ ابراہیم کی ایک دفعہ بیوی سارا اس نے بہن بنا آکے کسی بادشاہ کے سامنے پیش کر دی اور دوسری بار پھر پیش کر دی ایک تو پہلے ہی بڑی گندی سی بات لگتی ہے کہ بیوی کو بہن کیا دیتا ہے تاکہ لوگ مجھے بخشنے پھر وہ بیوی بادشاہ کے بیٹ تک پہنچ جاتی ہے اور خدا جو ہے وہ بیوی کو بچا لیتا ہے کہ بادشاہ اس کے لئے سیکس نہ کرے اور پھر جب بادشاہ کو پتا لگتا ہے کہ یہ ابراہیم خدا کا بندہ ہے اور یہ اس کی بیوی ہے تو بادشاہ پھر بڑی دولت شولت دے کے ان کو آگے سے بھیج دیتا ہے تو یہ دو دفعہ ہوتی ہے پھر ابراہیم کا جو نام ہے چینج ہونا ایک بار بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم کیونکہ اس کا پہلا نام تھا تو پھر دوسرا نام اس کو ابراہیم خدا دیتا ہے ابراہیم کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے ابراہیم کا مطلب بتا ہے قوموں کا باپ تو یہ بھی بدلنے کی کہانی دو بار آتی ہے ایک دفعہ چپٹر تھرٹی ٹو میں اور دوسری بار چپٹر تھرٹی پھر آئی جو کہ بہت بار ریپیٹ ہوئی ہیں اس کے اندر تو یہ جو ساری کہانیاں یہ بار بار ریپیٹ جب ہوتی ہیں تو اس سے یہ پتا لگتا ہے اور نام کے ساتھ ریپیٹ ہوتی ہیں ایک جگہ وہی سٹوری ایل سے لکھی ہوگی تو دوسری جگہ جہوا سے لکھی ہوگی تو ان باتوں کی وجہ سے نا جو ہیں دو ہائپوتسیس بنائی تھی جو ببلیکل ہسٹورینز تھے یا ببلیکل سٹڈیز کے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں بائبل کا جو کنٹینٹ تھا نا پہلے وہ دو ڈیفرنٹ قسم کی باتیں تھیں جو لکھی گئی تھی اور اسے کہا جاتا ہے دا ڈاکومنٹری ہائپوتسیس ڈاکومنٹری ہائپوتسیس کہتی ہے کہ دو یہ تین یا چار سورسز ہیں پہلی سورس جو ہے یاہویسٹ سورس ہے جو کہ نو سو پچاس بی سی ای کے اندر جب ابھی دونوں جو قرنمز تھے وہ سیمیلر تھے سیم تھے ابھی نورت اور ساؤتھ کی سپلٹ نہیں ہوئی تھی اس ٹائم ایک تورات لکھی گئی تھی جس کے اندر صرف اور صرف خدا کا نام یہاویہ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور اس کے نام پر تورات لکھی گئی تھی مگر سلمان بادشاہ کے بعد جب نامی صدی کا اینڈ ہو رہا تھا بیفور کرائسٹ کا تو اس وقت جب ناؤدرن اور ساؤدرن کرنم سپلٹ ہوئے تو جو ناؤدرن کرنم والے ازرائلائٹس تھے انہوں نے اپنی ایک اور بنا لی جسے انہوں نے ایل کو خدا انہوں نے بیچ میں بنا لیا اور پھر کیا ہوا کہ ساتھویں اور آٹھویں صدی کے دوران جب ڈرٹرانومی کی کتاب لکھی گئی تو اس ٹائم ایک اور بندہ تھا جس نے یہ لکھی اور اس نے کیا کیا اس نے یہ کتابیں لکھی پھر تیسری جو ہے وہ پریسٹلی سورس ہے جو کہ پانچویں صدی پانچویں صدی قبل مسیح پیف سینچری بیفور کرائس میں جو پریسٹلی سورس ہے ایزرا کے ٹائم پہ اس نے ایک اور مٹیریل جو ہے وہ تورات کے اندر انٹر کر دیا یعنی تورات میں جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک جو ڈرٹرانومی ہے نا وہ ٹوٹلی کس کی مانی جاتی ہے کہ ڈرٹرانومی سورس نے لکھی ہے پریسٹلی سورس نے لیوٹیکس لکھی ہے پوری مگر باقی کی جو تین کتابیں ہیں ان کے اندر ان سب کے سورسز ہیں یعنی ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق ایڈٹ کرتا رہا ٹھیک ہے تو جیسے جینیسس ایکسوڈیس اور لیوٹیکس کے اندر ان چاروں سورسز کا مٹیریل ہے تھوڑا تھوڑا اوور لیپ بھی کرتا ہے آپس میں کانٹرائڈکٹ بھی کرتا ہے اور بہت سی چیز لیوٹیکس جو ہے وہ پریسٹلی سورس نے لکھی ہے مگر ڈاکومینٹری ہائپاثیسز کو اب ریجیکٹیڈ مانا جاتا ہے اور زیادہ تار بیبلیکل ہسٹورین اور بائبل کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ریجیکٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے جن میں کچھ جو مین جو بیبلیکل ہسٹورینز تھے جو کہ بہت بانے جانے جرمن بیبلیکل ہسٹورینز تھے ان میں جان مارٹ سیٹرز ہانز ہینرک شمید اور رولف رنٹ آف جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جے بھی سورس ہے نا جے سورس وہ بھی فائیو نائنٹی سیمن سے فائیو تھرٹی نائن پی سی تو ڈاکومنٹری ہائیپاثیسز جیسے پاسٹ میں صحیح مانا جاتا تھا آج اسے غلط مانا جاتا ہے اب ڈاکومنٹری ہائیپاثیسز کو کوئی نہیں مانتا کیونکہ اس آرکیالوجی نے جو چیزیں ڈسکور کی ان سے اسے کیا ہوا اس کو بدلنا پڑا ڈاکومنٹری ہائیپاثیسز کو تو جو اب اگلی ہائیپاثیسز ہے اس کا نام ہے اس کے مطابق آرکیالوجی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ ڈیٹرانومی جو ہے وہ تورہ میں لکھی ہوئی کتابوں میں سب سے پہلے لکھی گئی ٹھیک ہے اور ڈیٹرانومی جو سب سے پہلے لکھی گئی ڈیٹرانومی بیسیکلی وہ ہے جس کے اندر پوری تورات لکھی ہے کہ تم خون نہ کرنا تم فلان نہ کرنا فلان کام ایسے کرنا ہے عورت کو پیریٹز آ جائیں تو یوں ہونا ہے شادی ہو نہیں ادواسی ہو نہیں ہے یہ سارا کچھ اس کے اندر ٹھیک ہے جی بیبلون کی غلامی میں تھے اس ٹائم اور یاہویسٹ مٹیریل جو ہے یاہویسٹ اور الوہیسٹ مٹیریل جو ہے نا وہ دونوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تقریبا تقریبا پانچ سو چالیس بی سی ای کے بیفور کامن ایرا میں ایڈ کیے گئے تھے تو ڈیٹرانومی سورس تھا جس میں بیسیکلی یہ پانچ کتابیں لکھی تھی بار میں یاہویسٹ اور لوہیسٹ مٹیریل جو ہے وہ بعد میں جو دو کنڈمز تھے انہوں نے اپنے اپنے مطابق اس کو ایڈٹ کر لیا اور پریشلی سورس جاوت قریبا چار سو بی سی کے اندر اس ہائپوثیسز کے سامنے آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج آرکیولوجی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ کبھی بھی یہودیوں کا کوئی ایک کومن کنڈم رہائی نہیں دعود اور سلیمان اور ساول اور سیمویل کا وقت اور ججز کا وقت اس بارے میں آج تک کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں مل بایا جس وجہ سے بلکہ آج کل مجورٹی آف اسٹورینز اس بات کو مانتے ہیں کہ کبھی کوئی کومن کنڈم آف جوز رہا ہی نہیں ایسا کوئی کنڈم تھا ہی نہیں جس کے اندر نادرن کنڈم اور صدرن کنڈم جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے پھر دوسری بات ہے کہ جو صدرن کنڈم ہے اس کے اندر یہودیت یہاں مونوثیزم پہلے مرج کیا اور جو نادرن کنڈم ہے اس کے اندر لوگ تھے تو صحیح مونوثیسٹک مگر اسے زیادہ مونوثیسٹک ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم لگا اتنی جلدی نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو اور دونوں ان بکس کو اور انہوں نے ہی کتابیں ٹھیک ہے جی تو کچھ فیٹس جو ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں جو کہ کلیر کرنا ضرور یہ بیسیکلی یہ اس پریزنٹیشن کی جو ہے وہ کنکلوزن ہے اگر کوئی آپ لوگ سوال پوچھیں گے تو میں اور باتیں بیج میں کرتا رہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ موزز موسٹ پاببلی کبھی اگزسٹ نہیں کرتا وہ شاید ایک فکشنل کیریکٹر ہے یا پھر انتہائی ایکسٹریملی اگزیجریٹڈ لیجنڈری فگر ٹھیک ہے اور وہ میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہکسوس کی ہسٹری کو اگر ان سے جوڑ دیا جائے تو تب آ کے بات بنتی ہے کیونکہ ہکسوس کے ایک پریسٹ کا نام جو کہ ان کا سب سے بڑا پریسٹ تھا اس کا نام موسیس تھا مگر ہکسوس جو تھے وہ کوئی بھی وہ نہیں تھے کیا اسے آپ کہیں وہ ایجپشن تھے مگر ان کا ریلیجن کسی طریقے سے جو جوڈا میں رہنے لوگ ہیں انہوں نے اپنا لیا اور کچھ ہسٹورین کے مطابق ایسا بھی تھا تو پہلی بات ہے کہ وہ کینانائٹس کا ہوا نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ جن کا ہوا تھا وہ شاید جو لاوی کا قبیلہ تھا ان کا کوئی ایکس وہاں سے ہوا تھا سلیمان دعود اور جو ججز کا پیریڈ لیجنڈری ہے ہو سکتا کہ یہ واقعی کوئی چھوٹے موٹے قبیلوں کے سردار ٹائپ کی چیز موٹا حکمران کسی علاقے کے طور پر یہ رہی ہوں مگر اگر یہ کہا جائے کہ سلیمان نے اس کا ایمپائر بہت بڑا تھا اور اس کے سارے ایمپائر کے ساتھ بڑے ریلیشنشپ تھے اور اس کا ٹیکس اتنا کولیکٹ ہوتا تھا اور اس کے پاس اتنا بڑا محل بنوا دیا یہ بات جو ہے اس بات میں کوئی حقیق نہیں پہلا ٹیمپل جسے کہا جاتا کہ جو بیبلونین ایکسائل سے پہلے تھا کہ جب نبو کا نظر آیا اور اس نے پہلا ٹیمپل جو تھا وہ سلیمان نے بنایا تھا اور اس نے اس کو گر آیا یہ بات کبھی آج تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ملا کرسٹین جو فیک ہسٹورین ہیں کرسٹین کے یا جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں یا جو ان کی کرسٹین بائیس ہیسٹی جو لوگ لکھتے ہیں وہ بہت فرسٹ ٹیمپل کا آج تک ایویڈنس نہیں ملا پہلا ٹیمپل بیسیکلی سیکنڈ ٹیمپل ہی تھا پھر دوسری بات ہے کہ ساتھویں صدی اس وی سے پہلے یہودی جو تھے مجوائٹی ان کی پولو تھیسٹک پیپل تھے اور وہ ایک لہیدہ بات ہے کہ جو سی آباد شاہ کے بعد جتنی زیادہ کہانیاں جو کہ تورات کے اندر لکھی گئی ہیں جیسے کہ آدم و ہوا کی کہانی اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو کہ یہودیوں کی ابتدائی طور پر تھی بھی نہیں وہ کہاں سے آئی ہیں وہ جو اس علاقے کے اور پیگن ریلیجنز تھے ان سے آئی ہیں وہ بائبل کے اندر تورا کے تورات کے اندر بہت سا ایسا مٹیریل پائے جاتا ہے جو کہ اسیرین سے بیبلونین سے فونیش سے اور بہت سے آس پاس کے دوسرے لوگوں کی کہانیوں کو چوری کر کے بنایا گیا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ بائبل کا جو سٹیٹس بانتا کہ اسمان وزمین کیسے بنے ہیں ان میں سے جو کہانی ان کو تھوڑی زیادہ لگتی ہے بہتر یا ان کے پرپس کو سوٹ کرتی ہے اس کو وہ اندر ڈال لیتے ہیں یہی کام حضرت محمد نے کیا تھا اور کرسیٹس نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے انہوں نے سیدھا یہودیوں کا سارا کچھ ہی اٹھا کے کاپی کر لیا اور کہا جی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمیشہ مذہب ایسے ہی بنتے ہیں جیسے پرانے مذہبوں سے چیزیں کاپی کر لی جاتی ہیں اور ان کو پھر لے کے آگے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہی یہودیوں نے بھی کیا تھا اور اگر کوئی یہ کہا کہ ترات کو کتاب کی شکل میں اسمان سے اتری تھی کوہ تور کے اوپر تو اس سے بڑا جہود کوئی نہیں کیونکہ نہیں اتری تھی دوسری بات ہے کہ موسیٰ تھا بھی یا نہیں اس بات کا میں نہیں پتا میں نے ویڈیو بھی ابھی ایک بنائی تھی کہ did موسیز اگزسٹ تو کیا وہ و موسیٰ اگزسٹ کرتا تھا میرے خیال میں موسیٰ اگزسٹ نہیں کرتا تھا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عیسیٰ اور محمد اگزسٹ کرتے تھے کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے تھا مگر میں موسیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو موسیٰ وائبل میں لکھا وہ کسی بھی طور اگزسٹ کرتا تھا ہاں ہکسوس والا موسیز کیا یہی موسیز تھا اب داری بات ہے کہ وہ یہ تو نہیں تھا وہ تو کوئی اور تھا تو ان کا لیجنڈر نے کیسے کاپی گیا اب یہ ایک علیہ دا بات ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے